اجا میم بہت ساری تنقید آپ نے ہوئی ہے یہ جو خاتون ہیں یہ جو سکولر ہیں یہ جو بات کر رہی ہیں یہ عالمہ نہیں ہے میں چھتون لوگ کو ذرا آپ اپنے الفاظ میں جواب دیں کہ آپ کیا ہیں کون ہیں تنقید کرنے کے لیے تعلیم کو ہونا ضروری ہے ڈگری کو ہونا ضروری ہے مرزا صاحب ایک فرقہ بنا کے بیٹھے ہیں جا ان کی ایک کمیونٹی ہے آپ اس کو فالو کر رہی ہیں مرزا صاحب فرقہ بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے مرزا صاحب فرقہ کا نام بتائیں مرزا صاحب کی فرقہ بنا مرزا خود ہی فرقہ لوگ کہتے ہیں مرزا خود ہی فرقہ ابھی تو خیر میری سر سے میرے طرح کلیش ہے ان کے ساتھ وہ لڑکی ہے جس کے بال کھلے میں کسی محفل میں ازان ہوتی ہے وہ اس سر پر دوبٹہ لگ رہی ہے رکھ لیتی ہے محفل کی تو بات ہی نہیں ہے محفل میں عورت بال کھول کے گئی کیوں ہے گھر میں چلے گھر میں بات ہی ہے گھر میں ہوں بال کھلے کیوں نہ اگر وہ رکھ لیتی ہے ازان ہو رہی ہے تو وہ ازان کے احترام میں رکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یا اچانک دوبٹہ آگئے ہیں لٹرلی یہ تو ڈراما لگتا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے آج تک کسی شیخ عبدالقادر جلانی کی کہانی نہیں سنائی ادھر لڑکی چھت سے نیچے گرتی ہے ادھر سے سوپر مین آیا اور ڈائریکٹ کیچ this is shit آپ یہ واقعات شیخ عبدالقادر جلانی کے ساتھ چوڑیں گے جنہوں نے مجھے پڑھایا ان پہ ماتانا بڑی لمبی بحث ہے مرزا صاحب آپ کو ان کی ساری باتیں ٹھیک لگتی ہیں نہیں ساری نہیں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں لیم بھی ہوتی ہیں جیسے آپ کا کہیں پر مجھے کہیں نہ کہیں ہلکا پھول کا ایک دو دفع یہ چیز فیل ہوئی کہ میبی ہی ایکسٹر آرڈنری پراؤڈ بہو گنجائے سب کے لیے مکتی تارک مسعود صاحب اچھی بات کریں گے بائے گارڈ میں لے لوں لیکن وہ ایک دفعہ شادیوں کی زندگی سے بائر آئیں پھلال وہ اپنی شادیوں میں بہت مصروف ہیں چوتھی بھی کر لیے انہوں نے بیٹھنا چاہیئے تھا انہوں کو 26 نومبر کو کیوں نہیں بیٹھنا چاہیئے تھا وجہ جب آپ کے احمد تک کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آج جو بیٹ جو میرے ساتھ سمی فائنل کھیلو نہیں انہوں نے کلیر لی یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ میں بیٹھوں گا جو فرقے کا فادر ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے عمران خان میرے پاکستان کے تمام مفتیوں پر بھاری ہے خدا کی قسم بھاری ہے وہ بندہ جہاد کر رہے ہیں کوئی ایک مولوی جہاد کر کے دکھائیں وہ کس کے لیے مطلب سمپل سی بات ہے ایک بادشاہ اور ایک جو شہزادے والی زندگی کو لات مار کے وہ بندہ اس عوام کو شہور دینے میں لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹی فرطماشہ کے ایک اور پورٹ کا ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراف حبیب آج کے جو ماری معزز مہمان ہے وہ اب کسی تعرف کے مہداج نہیں ہے اور فاطمہ فضل ان کا نام ہے موٹیویشنل سپیکر ہے اسلامی پوائنٹو ویسن کی بہت سرے موضوعات ہیں جو آپ سنتے ہیں اور سنتے رہے اور ان کے ساتھ میری سیکنڈ پوڈکاست ہے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد اور ان کے بہت سرے کلپ آپ نے سنے جو کہ وائرل گئے ٹرینڈ بنا پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر مرزا صاحب کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی کے حوالے سے تارک مصول صاحب کے حوالے سے آج اگین ان کو بلانے کے ایک مقصد ہے کہ جو تنقید میرے پہ ہوئی جو ان پہ ہوئی یا جو انہوں نے تنقید کی جو ان کا پوائنٹ او ویو تھا اس کو مزید کے میں ڈسکس کرتے ہیں کچھ اچھی بات یہ ہوں گی اس پوڈکاست میں فاطمہ میڈم اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں خیرس نے الحمدلی تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں سے کیسی چل رہی ہے لائف الحمدلی پوڈکاست کا کیسا رہا فیڈ بیک کیا ریویو رہا کیا ایسا لوگوں نے محبت کا اظہار کیا تنقید کی کیا کومنٹس تھے میں میں نے تو آپ کو پہلے بھی یہ چیز بڑی ہائلائٹ کی ہے کہ میں سوشل میڈیا پر بات لازمی کرتی ہوں لیکن میرا ایکسیسیو جو یوز ہے وہ سوشل میڈیا کا نہیں ہے تو مجھے تو ادھر ادھر سے ہی مطلب کبھی آپ نے کچھ چیزیں سینڈ کی کچھ میری دوستوں نے سینڈ کی کچھ میری فیملی نے سینڈ کی جو جو چیزیں جس جس کو دکھائی دی ہیں تو تب مجھے پتہ چلا ہے کہ کس کس تک بات پہنچی ہے اور الحمدللہ جن تک پہنچانی تھی ان تک بات پہنچی ہے باقی تنقید کی پہنچانے سے مراد کون لوگ تھے ذرا نام منشن کریں مفتی طارق مسعود صاحب سے جو ریکویسٹ کی تھی وہ ان تک بھی پہنچ گئی اور انجینئر صاحب تک بھی پہنچ گیا اچھا میں بہت ساری تنقید آپ پہ ہوئی کہ یہ خاتون جو ہیں یہ جو میڈم ہیں مطلب کہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں پرسنل نہیں آپ نے برکل بھی لےنا اس کو کہ یہ جو خاتون ہیں یہ جو سکولر ہیں یہ جو بات کر رہی ہیں یہ عالمہ نہیں ہے یہ فازلہ نہیں ہے یہ مکررہ نہیں ہے ان کی کیا وہ کولیفکیشن ہے کہ یہ ایک عالم کے پر تنقید کر رہی ہیں یا اس کو بتا رہی ہیں کہ ایسا ہونا چاہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وفاق المدارس العربیہ سے فارغ ہوں صحیح چھے سادہ عالمہ کے کورس کے بعد یہ تو خیر ایک ڈگری ہے جس کا میری نظر میں اتنا کوئی سپیشل ایفیکٹ نہیں ہے میری زندگی پہ صحیح میرے لئے وہ بندہ عالم ہے جو قرآن اور حدیث کو پڑتا ہے وہ چاہے یونیورسٹی گوئنگ لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ میرے لئے عالم ہے ہمارے پاکستان میں سپیشلی مفتی حضرات نے جو یہ ایک سپیسیفک ٹاسک بنا دیا ہے کہ آپ نے جب تک عالمہ فازلہ مکررہ یہ جو اتنے وزنی وزنی الفاظ رکھے ان کو لگتا ہے کہ عوام بے وکوف ہے آپ تھوڑا سا مولڈ کر کے ایک وزنی سا لفظ رکھ دو اگلا بندہ روب میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی خاص چیز ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر میں عالمہ نہ ہوتی تب بھی میں نے دین کے اوپر اگر میں نے جو سٹیڈی اپنے فادر سے کی یا جو میں نے مدرسے کے علاوہ کی وہ باتیں میں نے پھر بھی کرنی تھی تو تنقید سے میری ذات پر ایک بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے تنقید وہ لوگ کرتے ہیں جن کو حقیقت ایکسپٹ کرنے میں ایشو ہوتا ہے اور مجھے کسی طرح کی بھی حقیقت ایکسپٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے اب جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں آلمہ نہیں ہوں فازلہ نہیں ہوں تو وہ جانتا ہے مجھے اور اگر نہیں جانتا تو وہ کس بحاف پہ میرے بارے میں اس طرح بات کر رہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان کے لوگ اتنے لو سٹینڈرڈ دماغ رکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو مدرسے سے فارغ ہوا صحیح پھر وہ ممبر پہ بیٹھا بس یہی عالم ہے خدا کی قسم عالم چلتے پھرتے راستے میں نظر آتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتے دنیا کے بحاف پہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں ہوتے صحیح کہہ رہا ہے یہ ایک لیم چیز مجھے بتائیں کہ تنقید کرنے کے لیے تعلیم کو ہونا ضروری ہے ڈگری کو ہونا ضروری ہے نہیں تنقید کرنے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے شعور کا ہونا ضروری ہے تعلیم تو ڈگری تو یونیورسٹی میں ملتی ہے تو کیا یونیورسٹی کے سارے بچے اٹھ کے تنقید کرتے ہیں یا ان کو سمجھ میں آتی ہے تنقید ہوتی کیا تنقید بری چیز نہیں ہے صحیح آپ کسی کو کوئی صحیح مشورہ دے رہے ہوں یا کسی کا بہت غلط پوائنٹ پکڑ کے اس کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ غلط کا ہے اور بہت بڑے پلیٹ فارم پر غلط کا ہے وہ تنقید غلط نہیں ہوتی لیکن تنقید کرنے کا ایک طریقہ اور وہ آپ کو صرف تاب آتا ہے جب آپ میں شعور ہوتا ہے one or two ڈگری والے بہت ہیں مدرسے والے بہت ہیں وہ تو دس سال ہو گئے ہیں مجھے دیکھ دیکھ کے اب تھک گئے ہیں لٹریلی تھک گئے ہیں آج مجھے آپ کی طبیعت کے اندر ایک وہ غصہ سا نظر آ رہا ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں غصہ نہیں ہے بس اکتاہت ہے کہ بہت بیسک چیزیں بتانی پڑتی ہیں اپنی عوام کو بہت بیسک دور ہے ہماری عوام میں سے کافی بہت دور ہے ہماری عوام اتنی دور ہے کہ ہماری عوام کو یہ لگتا ہے کہ ماں باپ کو کہ جب تک ہم نے اپنا بچہ مدرسے نہیں بھیجا وہ دین نہیں سیکھے گا حالانکہ ان بے وکوف ماں باپ کو یہ کون سمجھائے کہ دین آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ سے آپ کے بچے کو ڈیلیور ہونا چاہیے خود نہیں سیکھیں گے لیکن بچوں کے پر زور دیں گے منظر آپ کس طرح کا دین اپلائے کر رہے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی میں ہے ہی نہیں آپ نے بچے کو زبردستی دیا ہوا ہے لانسٹ کچھ ٹائم پہلے میں نے کسی بچے کا سنا تھا کوئی باہر کا لڑکا جس کے پیرنٹس نے اس کو پروپرلی یہ آزادی دی کہ تم خود کریشنز ہیں لیکن اس کو کہا کہ ریلیجن خود چوز کرو صحیح ہم تمہیں ریلیجن کے بارے میں اور پھر اس نے اسلام قبول کیا اس بچے نے اور پھر میرے خیال سے دس کے بارہ سال کی عمر میں اس کا انٹرویو ہوا ہے اور اس انٹرویو میں اس نے اتنی انوسنس کے ساتھ یہ چیز جو انٹرویو لے رہا تھا اس سے question کیا کہ میں خانہ کعبہ جا سکتا ہوں آپ مجھے وہاں لے کے جائیں گے تو مطلب آپ وہ پیرنٹس ان کو اللہ تعالیٰ خود بخود ہدایت دیں گے وہ کریشنز ہیں نا تو وہ بچہ بڑا ہوا پھر اس نے یہ دعا کی کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں اور میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آرہی جو میں بار بار سمجھا رہی ہوں کہ آپ کے بچے کی تربیت اور دین مدرسے میں نہیں ہے اس کا دین اور تربیت آپ کے پاس ہے آپ کا گھر ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے خدا کی قسم آپ اس کو وہ کسی بھی مدرسے میں بھیج لیں جو آپ نے ٹپیکل اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں وہ بڑا ہو کے وہی ہوگا صحیح جو مرضی کر لیں صحیح اچھا میں آتا ہوں دوبارہ ایک پرانے ٹاپک طرف کہ آپ نے تاریخ مصورد صاحب کی اچھی کلاس لی آپ نے علی سیٹھی کی اچھی بھلی کلاس لی آپ نے اس کے والد کی اچھی بھلی کلاس لی اس کی والدہ کی بھی لے لی اور مجھے بتائیں کہ مفتی تاریخ مصورد صاحب کے حوالے سے جو آپ کا بیان تھا وہ تو آپ کے اگینس سے لگیا ہے کہ انہوں نے تو بلکل آپ کی باس کمیٹی سے اگری کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کوئی انہوں کی فرقات ہوتا ہی ہے بات پھر وہیں آگئی کیسے انہوں نے جو جواب دیا ہے دیکھیں میرا مفتی تاریخ مصورد صاحب کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہاں کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ عدیم کا ہی ہے بلکل انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بلکل لیم ہے یعنی ایسا ایکسکیوز جو ٹوٹلی لیم ہے آپ آپ نے جو بات میں نے کی تھی اسی کو رپیٹ کی ہے یعنی آپ نے اگین یہی کہا کہ فرقات ضروری ہے تو پھر میں اب اس کا کیا جواب دوں وہ جو ایک فرقہ ہے کوئی ایک فرقہ تو ہے جو جنت میں جائے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تاریخ مسئلہ صاحب کو رکھ رہے ہیں سمپل جی بات ہے فرقہ جو ہے نا وہ ایک گروہ ہوتا ہے نا اب جو بندہ جینون قرآن اور حدیث کو پکڑ رہا ہے تو اگر اس کی تربیت کسی بریلوی کے نیچے بھی ہو رہی ہے نا اور وہ وہاں بیٹھ کے بھی یہ سوچ رہے ہیں تو وہ میں آپ کو ایک سمجھانے کا وہ کوشش کرتی ہوں کہ فور ایکزامپل جو لوگ قرآن اور سنت پکڑ رہے ہیں وہ کچھ دیوبندیوں میں ہوں گے کچھ بریلویوں میں ہوں گے کچھ جنرل ہوں گے اور قیامت والے دن یہی کٹھے ہوں گے جنہوں نے صرف قرآن اور سنت پکڑا ہوگا بس اس کا کوئی بھی نام نہیں ہوگا اس فرقے کا وہ نہ بریلوی ہے نہ وہ دیوبندی ہے وہ مسلمان ہوں گے بس اور وہ کسی بھی فرقے میں پیتا ہو سکتے ہیں اب ایک بندہ ہے وہ بریلویوں کو فالو کر رہے ہیں یا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں وہ نماز روزہ کر رہا ہے اور وہ کوئی بدت نہیں پھیلارہا تو اس کا مطلب کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے دین پر ہے اور وہ قیامت والے دن اسی جگہ پر اسی گروہ میں اٹھے گا جو لوگ دنیا میں قرآن اور سنت کو مانتے تھے لیکن آپ ایک ٹیگ لگا دیں گے کہ یہ فرقہ ہے آپ جب تک یہ فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے یہ تو زیادتی ہے آپ کا کام ہے دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے سعودی عرب ہے نا سعودی عرب نے اب خانہ کعوہ کو اپنی جاگیر بنایا ہوئے حالانکہ وہ پوری امت مسلمہ کی جاگیر ہے لیکن نہیں دیتے نا اب حج کتنا مہنگا ہے نہیں کرنے دے رہے یہ ان کی جاگیر نہیں ہے حالانکہ سعودی عرب نے بنائی ہوئی اسی طرح جو دین ہے نا قرآن اور سنت یہ فرقوں کی جاگیر نہیں ہے آپ لوگ نیوٹرل چھوڑیں لوگوں کو آپ لوگوں کو کہیں کہ تم دین کو خود کیوں نہیں پڑھتے جو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے تم نے مولوی پروفیشن بنایا ہی کیوں مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے خود دین کو پڑھو اور خود دین کو پڑھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے علماء تو ان کے تو الفاظ سن کے میں آپ نے یہاں پر تھوڑ سا ٹوک روم حضرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو خود سے فالو کریں مجھے بتائیں قرآن حدیث پڑھنا آج یہ دور میں کسی عام بندے کے لیے میرے جیسے بندے کے لیے آسان ہے کس طرح آسان ہے ہر بات کے مہم چار چر پانچ میں مفہوم ہیں شان نزول اللہ کے ہر چیز کا بات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے مطلب ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کسی اور وے میں کوئی لے کے جا سکتا ہے کسی چیز کو اس روح سے کہ میں آپ جو ہے نا اللہ کو ڈھوننے کے لیے نکلاؤں اور پھر اللہ اس کو غلط مفہوم سمجھنے دے ہمارا تو مطلب مولوی صاحب بیٹھ کے مجھے بتائیں گے کہ یہ مطلب ہے تو میں یقین کر لوں لیکن میں اس بات کا یقین نہ کروں گے جب میں خود پڑھوں گی تو مجھے اللہ سمجھائے گا کہ یہ یہ کہہ رہا ہوں میں تم سے اسے کہتے ہیں جو کشف الہام جو کشف تو ہوں نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ پڑھائیں لیکن آپ اپنے سٹوڈنٹ کو یہ مت کہیں کہ جو میں نے کہا ہے ایگزیکٹ وہی ہے یہاں سے دائیں بائیں نہیں کر سکتے یہ نہ کریں آپ پڑھائیں پڑھانے کے بعد آپ کہیں کہ اس پر غور و فکر کرو ہو سکتا ہے تم کو ایمانہ نکال لو جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو یعنی میرا جو سٹوڈنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے میرا استاد ہو جائے تو یہ کام نہ کریں کہ آپ لوگ ایک سپیسیفک چیز پکڑ کے اور اس پر امت کو لگا رہے ہیں آپ نے سارے علماء کے پر تنقید کی میکسیمم کے اوپر کہ میں آپ نے تاریخ جمیل صاحب کو پسند فرمایا لیکن کہیں نہ کہ ان کے بعد سے بھی آپ نے اختلاف کیا کہ وہ پورے دین کی بات نہیں کرتے کہیں نہ کہیں وہ بھی کنارے کشی کرتے ہیں آپ نے مرزا صاحب کی فیور کی ٹھیک ہے آپ نے ان کی طرف آپ کی جو گرین سگنل تھا تو لوگوں نے یہ کہا لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ فرقوں کی بات تو کر رہی ہیں فرقے ختم کرنے لیکن کہیں نہ کہیں آپ جو مرزا صاحب ایک فرقہ بنا کے بیٹھے ہیں یا ان کی ایک کمیونٹی ہے آپ اس کو فالو کر رہی ہیں مرزا صاحب فرقہ بنا کے نہیں بیٹھے ہیں مرزا صاحب فرقہ کا نام بتا ہے مرزا صاحب کی فرقہ ہے مرزا خود ہی فرقہ ہے ابھی تو خیر میری صاحب سے میرے تو کلیش ہوں ان کے ساتھ اسی صاحب سے تو مفتی تاریق مسعود ایک الگ فرقہ ہیں مفتی شفی عثمانی تاکی عثمانی یہ الگ الگ فرق ہیں فرقہ نہیں کیونکہ وہ شخصیت جو ہے اب وہ ٹیچر ہے ٹیچر ٹھیک ہے اور وہ ٹیچر ہونے کے بیعاف پہ اپنے جو جنریشن ہے نو اس کو وید پروف چیز دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے یہ یہاں لکھی ہوئی ہے پروف کے ساتھ ایک پوائنٹ ایک عالم سے غلطی ہو سکتے ہیں ہاں جی بالکل ہو سکتے ہیں اگر اس غلطی کو کوئی آپ کو سمجھانے کی اگر وہ کوشش کرتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے گا نہیں دیفنیٹلی سمجھنا چاہیے مرزا صاحب کیوں نہیں سمجھتا اپنے غلطیوں کو جب وہ غلطی ہوتے ہیں کوئی عالم ان کو بتاتا ہے سمجھاتا ہے وہ اپنے بات پر پر کیوں ہو جاتے ہیں پھر بات میں اس کی بات سے اگری کرتے بھی ہیں کہ جتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر آپ بات کریں گے اتنا آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا کریں گے تو آپ سے اگر مسٹیک ہوگی تو اتنے ہی بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے آپ کو اپولوجائز کرنا پڑے گا اس میں کوئی مافیا اللہ تو چکر ہی نہیں ہے یہ اگر ایسا اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ لوگوں نے میں آپ کے اوپر آ رہا ہوں چونکہ آپ کے ساتھ پاڈکاست پر مورو کو کم ڈسکس کروں گا لوگوں نے کہا کہ مہم فاطمہ فضل خود ان کی فالورد ہیں ہانا کہ پوری دنیا پر تنقید کر رہی ہے وہ ان کے میں ان کی فالورد نہیں ہوں دیکھیں میرے پاس اب میرے شاید دیکھے بھی ہو انسٹاگرام پر میں سارے علماء کو فالو کر رہی ہوں سب کی ویڈیوز آتی ہیں اور میں سب کی دیکھتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر تقرار کرتی ہوں بقاعدہ کہ اس بندے نہیں یہ بات کی ہے اس بات کا یہ وجہ ہو سکتی ہے اس میں ابھی تک جو صرف ایک چیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو انسپائرنگ تھی اور وہ انسپائرنگ میرے لیے اس لیے تھی کہ انہوں نے دین کا کام کی ہے میرا کام ذاتی نہیں کیا دین اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ جو دھند تھی نا اسلام پہ ایک مٹی غبار وہ اتارہا ہے کچھ دکھائی دیا ہے لٹرلی دکھائی دیا ہے کہ اسلام میں یہ یہ چیزیں تھی ہی نہیں جو اسلام بنائی ہوئی تھی اور یہ اسلام تھا جو یہ بتا نہیں رہا ہے چلے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کیا چیز انہیں نے دھوئی جو کہ ہمیں نہیں پتا تھی دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں سپیشلی جو عورتوں کو لے کے انہوں نے میں نے پہلی بار مطلب کہ کسی مولوی کو کسی عالم کو عورتوں کے حق میں اتنا کلیرلی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ عورت جو ہے اب جیسے نماز کے پہلے یہ آزان جب ہوتی ہے تو عورتوں کے سر پہ دپٹا رکھنے کا ایک رسم بنائی ہوئی تھی تو مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ دوہزار تیرہ چودہ میں اسی طرح ایک دن آزان ہوئی میں نے نہیں رکھا سر پہ دپٹنا تو میرے بابا نے اس چیز پہ مجھے ٹانٹ کیا کیونکہ میں جامعہ تو جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ جامعہ کہ یہ سر ہو رہا ہے تو بٹا نہیں ہے تمہارے سر پہ تو وہ ابھی انجینئر صاحب کے موہ سے انہوں نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا کہ یہ کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے نہیں ہے کمپلسری آپشنل ہے آپشنل اب جو چیزیں آپشنل ہیں بے شمار مطلب یہ کوئی ایک نہیں ہے انجینئر صاحب نے بے شمار گنوائی ہے ان آپشنل چیزوں کو ہم پہ ایسے فٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسلام میں دم گھٹ جائے گا اس کی وجہ سے اگر اسلام کا حسن نظر آتا ہے تو بہتر نہیں ہے حسن کی اس طرح فرض کرنے ازان ہوئی ایک وہ لڑکی ہے جس کے بال کھولے میں کسی محفل میں ازان ہوتی ہے وہ اس سر پہ دبٹا لگ رہی رکھ رہی ہے محفل کی تو بات ہی نہیں ہے محفل میں عورت بال کھول کے گئی کیوں ہیں گھر میں ہوں بال کھولے اگر وہ رکھ لیتی ہے ازان ہو رہی ہے تو وہ ازان کے احترام میں رکھ رہی ہے ازان کا احترام کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رگ میں ہے تو جو رگ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا تکلف کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جی اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یا اچانک دبٹا آگیا ہے لٹریل یہ تو ڈراما لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بے تکلف تعلق ہوتا ہے جب بنے گا تو انسانوں کو سمجھ میں آئے گی ابھی تو بناتے ہی نہیں ہیں مطلب ایک طرف سے اللہ ہو اللہ ہو ہوتی ہے لیکن دوسری طرف سے پھر وہی کرتوت ہوتی ہے تو بلیو تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ لیکن جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اتنی عجیب سی چیز ہے کہ یہ دبٹا رکھنا یہ تکلفانہ ڈرامے کرنا ان کی کوئی روح ہی نہیں ہے ہماری بہنیں سنیں گی وہ دبٹا رکھنا چھوڑ دیں گی دیکھیں تو گھر کے اندر نہ رکھیں کیوں عذاب زندگی کی ہوئی یہ لڑکیوں کی گھر کے اندر نہ رکھیں اتنی سپیس تو ان کو دے نا کہ وہ جی سکیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو برکوں اور ہجاب میں جاتی ہیں تو گھر میں ان کو کہیں کہ اپنی مرضی کے کھلے کھلے پیارے بیارے کپڑے پہنو اپنے بال بنایا کرو خوش رہو جگہ دو نا میرے پاکستانی معاشرے میں مرد عورتوں کو جگہ ہی نہیں دینا چاہتے صحیح مرد چاہتے ہم آئیں یہ چادر رکھ لیں ہم آئیں یہ سمٹ کے بیٹھ جائیں ہم آئیں تو یہ حدیمی آواز میں بات کریں کیوں آپ لوگ کیوں اپنا سارا کا سارا دین لاکھے عورت پر اپلائی کرتے ہیں جب ازان ہوتی ہے مرد سر پر ٹوپی رکھتے ہیں بات ہے پوائنٹ ہے رکھتے ہیں ٹوپی یا کسی بھی اس طرح کی سیچویشن میں جو آپ لوگوں نے عورتوں پر اپلائی کی ہوئی اللہ تو دونوں کے لئے برابر ہے تو پھر آج کے بعد سارے پاکستان کے مرد جیسے ہی ازان ہو ٹوپی کی طرف بھاگا کریں اور ٹوپی سر پر رکھا کریں پھر عورتوں پر اپلائی کریے گا کہ وہ ازان ہوتے ہی چادر کے پیچھے بھاگنے لگا سیکنڈ پوائنٹ مرزا صاحب کا جس سے آپ انسپائر ہوئی سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو بتایا کس چیز کے علاوہ پھر کو کے علاوہ نہیں نہیں وہ تو پہلی بات اور بہت ساری چیزیں ایک جو سپیسیفک یہ چیز ہے کہ جب بھی کسی چیز کو کوٹ کرتے ہیں وہ اس کا ریفرنس بتا دیتے ہیں تو ریفرنس جو ہوتا ہے وہ سٹرونگلی انسان کو اپنی طرف یعنی اٹریکٹ کرتا ہے کہ لیٹ می چیک اچھا یہ یہاں پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اٹس میں یہ بندہ ٹھیک بات کرتا ہے اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آج تک کسی شیخ عبدالخادر جلانی کی کہانی نہیں سنائی صحیح that is inspiring because ایک دفعہ میرے جو پفتی صاحب ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے ان کے دل کی دھڑکن جو ہے آواز آتی ہے اللہ اللہ کے تو میں تو بھائیوں والی بہن ہوں تو میں گھر جا کے اپنے بھائیوں کو بولا کہ ایسی بات ہے تو میرے بھائی سارے ہسے ہیں میرے اوپر مطلب جھوٹ لگی آپ کو مزاق لگا مجھے نہیں لگا میں تو اتنی انوسینٹ تھی میں نے کہا اچھا اللہ والے ہیں ہوتا ہوگا میں نے کہا آج کے بعد میں بھی پریکٹس کروں گی اللہ کی آواز نکالنے کی لیکن میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب اس چیز کو ڈسکس کیا تو میرے بھائی ہسے انہوں نے کہا ہم تمہیں ثابت کر دیں گے کہ نہیں آتی اور پھر ایک ہی بیان ہوا وہاں پہ جہاں پہ میرے بھائی پہلی اور آخری بار ان کی مجلس میں گئے اور اتنا میرے بھائیوں نے وہاں پہ جو فیک سا ڈراما نہیں ہوتا انہوں کیا ہم نے تو اللہ طلقہ ہی نہیں دیکھے وہاں پہ ایک اپنی ذات کی وہ ہے جی مفتی کا یوں کر کے نام لو آگے پیچھے یہ یہ لگا کے آپ ان کا نام نہیں لے سکتے اور پھر جب وہ ذکر یا وہ کر کے تو وہ اتنا بقاعدہ ڈراما کرتے ہیں کہ وہ لٹرلی فیک لگتے ہیں اسلام میں یہ چیز نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ایک دو بابا کے ایسے دوست اور بائے گوڈ ان کی سوسائٹی میں وہ جہاں کام کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا یہ عالم ہے صحیح بس وہ اپنا دین نماز روزہ اور لوگوں کے ساتھ ایک نیوٹرل زندگی بس دین یہ ہے دین یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیخ چیخ کے اپنی داڑی اپنا پانچہ اوپر کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں دین میں ہوں یا میں عالم ہوں یا کسی طرح مجھے عزت دوں یہ چیز نہیں ہے اچھا آپ نے بھی ایک اوٹ کیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی کہانیاں جو ان کی باتیں ہیں جو ان کے منفوضات ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو کہانیاں لگتی ہیں یا آپ اس کو کسی اور اینگل میں لے کے جا رہی ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ شیخ عبدالقادر جلانی ایک طرف سے دوڑتے تھے اور دوسری طرف سے ان کی جو مریدنی تھی وہ اوپر سے نیچے گرتی تو ایک دفعہ میں سوپرمین کی کوئی مووی بھی دیکھ رہی تو اس پہ بھی یہی سین تھا ادھر لڑکی چھت سے نیچے گرتی ہے ادھر سے سوپرمین آیا اور داریکٹ کیچ مطبع آپ یہ واقعہ شیخ عبدالقادر جلانی کے ساتھ جوڑیں گے یہ واقعہ سنا ہوئے آپ نے کسی نے سنایا ہے بلکل کوئی ایک طوبہ انجینئر صاحب نہ ہوتے تو ان کہانیوں کا بھی نہ پتا چلتا صحیح ہوگی خیر اب آپ کہیں گے میں صرف قرآن حدیث کو فالو کرتی ہوں تو پھر آپ نے آپ کے ٹیچرز کہا جائیں گے جنہوں نے پڑھایا آپ کو میرا پوائنٹ دوبارہ جنہوں نے مجھے پڑھایا ان پہ مطا نا بڑی لمبی بحث ہے تو مطبع کہ انہوں نے صحیح نہیں پڑھایا صحیح تو چھوڑو انہوں نے جو جو کیا اور جو جو چیزیں میں نے دیکھی میں سوچ رہی تھی میں فس گئی میں کہاں فس گئی کیونکہ پتہ نہیں کیوں شاید میرے فادر کی کوئی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ محنت کی ہے میرے اوپر کہ مجھے حق اور باطل بڑا جلدی دکھائی دینے لگ جاتے ہیں تو کوئی بندہ مجھے کہانی میں جلدی فسا نہیں سکتا تو میرے استاد جب کہانیاں کرتے تھے تو میں ڈھر جاتی تھی کہ یہ کہاں سے لاتے ہیں ان کو چھوڑیں ٹیچرز کو تو رہنے میں اچھا میں مرزا صاحب کے والے سے آخری بات کرنے لگوں مرزا صاحب کے آپ کو ان کی ساری باتیں ٹھیک لگتی ہیں نہیں ساری نہیں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں لیم بھی ہوتی ہیں جیسے ان کا سم ٹائمز لہجہ مجھے اچھا نہیں لگتا سم ٹائمز ان کا اپنے اوپر دیکھیں اپنے اوپر اعتبار تو بہت اچھی چیز ہے جب تک آپ خود پہ اعتبار نہیں کرتے آپ کسی مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے اعتبار اچھی چیز ہے لیکن آپ کا کہیں پر مجھے کہیں نہ کہیں ہلکہ پھول کا ایک دو دفعہ یہ چیز فیل ہوئی کہ وہ چیز مجھے تھوڑی بہت ٹرگر کی لیکن پھر میرے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ مجھے اس بندے سے بات دین کی لینی ہے باقی یہ کون ہے مفتی تارک مسعود صاحب اچھی بات کریں گے بائی گارڈ میں لے لوں گی لیکن وہ ایک دفعہ شادیوں کی زندگی سے باہر آئیں پھلال وہ اپنی شادیوں میں بہت مصروف ہیں چوتھی بھی کر لیے انہوں نے بس اب تو ختم ہوگا چوتھی ہوگی نا لیکن وہ ابھی ڈسکشن تو ختم نہیں کر رہے ابھی تو انہوں نے پبلک کو موٹیویٹ کرنا ہے پیچار کریں اور پبلک تو میری ما شاء اللہ اتنی اچھی ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب پہ جان دینے کو تیار ہیں سپیشلی مرد چاہتے ہیں کہ بس ہمارا یہ ایک ہی مسیحہ ہے جو ہمیں یہ ہمیں باتیں کر کے ہمارے دل کو دلاسے دیتا ہے دلاسے دیتا ہے کیونکہ پوری تو ہو نہیں کیونکہ آپ خاندانی ایک عورت لاکر دیکھیں ایک عورت خاندانی لاکر دیکھیں پھر دوسری کر کے دکھائیں را چلتی لڑکیاں نہیں کام والیاں نہیں ماسیاں نہیں جو آپ خاندانی ایک عورت لیں صحیح پھر آپ دوسری کر کے دکھائیں اچھا آپ جو ناوڈیز ایک کورٹ ویسی چل رہی ہے مرزا صاحب اور حنیف کریشی صاحب کی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں نے بیٹھنا چاہیے تھا ان کو 26 نومبر کو نہیں کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا وجہ جب آپ جب آپ قیامت تک کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آج جو بیٹھ جو میرے ساتھ سمی فائنل کھلو نہیں انہوں نے کلیر لی چیز بتائی ہوئی ہے کہ میں بیٹھوں گا جو فرقے کا فادر ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ اس سے پہلے بھی جو مبایسہ کر چکے ہیں تو وہ پھر آپ نے کیوں کیا ہے عالم کے ساتھ کیونکہ وہ فیمس نہیں تھے اس لیے کون سا مبایسہ کر رکھے انہوں نے ایک سنی عالم کے ساتھ کیا انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ کیا کیونکہ فیمس نہیں تھے بقاعدہ ہوا ہے کیا ہوگا دیفینٹلی لیکن ابھی جو انہوں نے ایک شرط رکھی ہے نا that is totally okay کیوں کیونکہ یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ مفتی آدم سے لکھوا کر لے کریں آپ جب مفتی تکی عثمانی بیٹھیں گے نا ساتھ یا وہ بات کریں گے تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا وہ ان کی بیعد بھی کریں اتنا مجھے بھی اندازہ ہے کہ جب بڑا بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے عدب خود آ جاتا ہے لیکن جب مشکل ہے بسی ان کے ساتھ امید تو کی جا سکتی ہے اگر وہ ان سے بات کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بات مفتی تکی عثمانی بولیں گے نا وہ آٹومیٹک پورے فرقے میں ٹرانسفر ہو جائے صحیح ہے اب آپ کسی ایک 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 مفتی کو اٹھا کر تو کتنے سارے موبائسیں ہوں گے پھر یہ ایک سے کریں گے وہاں کوئی نہ کوئی tube نکلے گی تو پھر دوسرے سے کرنی پڑے گی تو his right that talk to father تو پھر آپ کے اقرار ہی نہیں کرنا چاہیے تا کہنا ہی نہیں چاہیے تھا challenge ہی نہیں کرنا چاہیے تھا بڑے بڑے بولی نہیں بولنا چاہیے انہوں نے یہ challenge تو نہیں کیا کہ کوئی بھی آجا انہوں نے 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 کہا ہے انہوں نے یہ چیز clearly hanief kreshi صاحب کو انہیں نے کہا نا میں پہلے بھی کہا بھی بھی کہا نہیں hanief kreshi صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے انوائٹ مطلب کہ جو ان کا چیلنج ایکسپٹ ہوا کہ آج ہو لکھوا کے لئے لیکن آج ہو کوئی بات نہیں وہ لکھواتے کیوں وہ کیوں کسی کی ذمداری مانگتے ہیں کسی کہ کیوں وہ مطلب کے جو ریفرنس یوز کرنا جاتے ہیں ریفرنس فور وات مطلب کس کا ریفرنس انہوں نے کہا کہ مفتی جو ہے کراچی مفتی آزم صاحب ان سے لکھوا کے لے کر رہو تو میں آپ کے ساتھ پھر مناظرہ کروں گا وہی تو بات پھر ہوگی نا باپ کے سائن لے کر رہا ہوں فادر کے سائن لے کر رہا ہوں اختلاف بھی تو ہو سکتا ہے لیکن بیٹا انہی کے انہی کے الیجیبل ہے وہ اس چیز کے لئے تو باپ یہ کہہ دے کہ یہ میرے بحاف پہ بول رہا ہے تو ٹھیک ہے اب باپ بھی تو نہیں بول رہا نا آپ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کیوں پکڑا ہوئے ہیں میرے ساتھ مطلب ٹھیک ہے میں ان کو ایک طرح سے اصل میں میرے حقیقت بات ہے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ آج کی پاڈکاست پچھلی پاڈکاست تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں میکسیمم لیٹ کرے گی لیکن چلیں میں آگے چل رہا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کی سارے باتیں بہت اچھی ہیں کافی جگہ آپ سے غلطی ہوئی پچھلی پاڈکاست میں کے نہیں آپ کو لگتا ہے کہیں آپ نے مسٹیک کی بس یہ کر کے آگے گزرتے ہیں پھر آپ نے پوری پاڈکاست اپنے سنے ریویو سنے آور آر ریکشن سنے آپ کو لگتا ہے اوکی سین ہے سارا آپ نے کہا جو کہا ٹھیک ہے مجھے بتائیں میں اب بلکل الگ کر رہا ہوں اس چیز سے آج کل ٹکٹاکرز ہمارے دیکھتے ہیں ٹکٹاکرز گزرتے ہوں گے آپ کے سامنے سے آج کل وہ پیگننسی شو کرنے کو ان کا بڑا شوک ہے دونوں بیٹ کر ساتھ جی میں مجھے پتا ہے آپ کس کی بات کر میں نام لیتا ہوں سہر حیات بلکہ سارے کرتے ہیں انہوں نے زیادہ کوئی بغیرتی کی انتہا کر دی میں خود اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں چونکہ ہم بھی ماں و بہنوں والے ہیں ساری اس کے سلسلے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے معاشرے کی اور ہمارے دین کی سب سے جو خوبصورت چیز ہے نا وہ حیاء ہے آنکھوں میں بھی مزاج میں بھی اور یہ لوگ اصل میں یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں یورپین کلچر سے نا کہ پہلے ہم پریگننسی اناؤنس کریں گے پھر ہم جنڈر ریویل کریں گے اور یہ اب جب ایک دفعہ سے اوریجنل زندگی سے ہٹ کے ایک فیک زندگی کی طرف چلے جاتے نا تو آپ کو جینے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں یعنی کوئی ریزن ہو کہ جس میں ہم تماشا کر سکیں کوئی ریزن ہو کہ جس میں ہم ہسی تھٹا کر سکیں ان کو یہ چاہیے ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ نے سوشل میڈیا پر تو میں بھی ہوں تو سوائے میری شکل کے میرے کسی بھی سٹوڈنٹ کو بھی نہیں پتا کہ میں کہاں ہوتی ہوں میں کون ہوں میں کدھر سے آئی ہوں اور میں بتانا بھی نہیں چاہتی آپ کو میری بات سے مطلب ہونا چاہیے میری فیملی سے آپ کا کوئی کنسر نہیں میری پوری فیملی کی ایک اپنی پرائیوٹ خوبصورت زندگی ہے اس کا میں نے گٹر نہیں منانا سوشل میڈیا پر لا کے یہ امی ہے مطلب یہ آج کل ایک لیم سی چیز اور یہ کر تو پیسوں کے لیے رہے دیفنیٹلی میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ڈالرز کے لیے یہ قرآن میں بھی ہے کہ تم تھوڑے سے معافضے کے عوض اپنا ایمان بیچ ہوگے یہ بیچ رہے ہیں نا اور کیا ہوتا ہے مطلب مرد اتنا بغیرت ہو چکا ہے کہ ساتھ بیٹھ کے we are pregnant کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ پہلے ہیں پہلی بار ہو رہا ہے یہ دنیا میں ہم نے تو یہ آپ بھی بہت عجیب سے ہیں ہاں جی بالکل نہیں یہ نایاب بچہ ہوگا مطلب پتھیک یہ لڑکی کل کو اپنے بچے کو تربیت کیا دے گا مہم پرانی چیز تھی ہوتا تھا پہلے بھی لوگ لگاتے تھے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہاں سے لوگ نے باہر سے سکھا مغربی یہ چیزیں سکھے ایک پوسٹ تک تو ٹھیک تھا اب آپ بقیتہ اس کے کہ سیٹی سکین اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سیٹی سکین اور یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہر چیز الٹرا ساؤنڈ اور جو ہماری ڈراما ایکٹریسز ہیں اللہ تعالیٰ ہر اس انسان سے پوچھے جس نے کوئی بھی گندہ رواج معاشرے میں ڈالا ہے وہ ایون کے جب آٹھوہ نوہ مہینہ ہوتا ہے تو اپنی اتنی بولٹ اور گھٹیا پکچرز تک اپلوڈ کرتی ہیں تو یہ انہی کو دیکھ کے تو یہ تربیت لے رہے ہیں ابھی چونکہ یہ ٹک ٹاکرز ہیں وہ ڈراما سٹارز ہیں تو یہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ وہ سٹار کی لوگ کیسے ہوتی ہے وہ سٹار کا چلنا کیسے ہوتا ہے تو یہ ان سے حرکتیں پک کر رہے ہیں اور وہ وہ ان کو دوسری دنیا سے لاکے دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے ان چیزوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں باہر کے ٹک ٹاکس میں نے دیکھے ہیں وہ اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کرتے ہیں وہ ریالیٹی دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی ہیں ریالیٹی نہیں باہر کے میں نے بہت ساری ٹک ٹاکرز دیکھے ہیں جو جینونلی کوئی نہ کوئی آرٹ دکھا رہے ہیں ایسے ہی ہیں جینون آرٹ اگر مطلب فور ایکزامپل یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن باہر کی لڑکیاں اگر میک اپ آرٹسٹ ہو تو وہ اتنا یونیک اور ڈیفرنٹ میک اپ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شکل چینج کر کے کہاں سے کہاں لے لیکن وہ ایک طرح سے اپنے آرٹ کے ساتھ جیدی ہیں حالانکہ ان کی طرف یہ ننگا پن یہ تماشے زیادہ آزاد ہیں اگر ان کو کوئیوز لینے ہوں تو پھر ان کو کپڑے اتارنے میں جھجک ہی نہیں ہے دیکھیں اگر ایک مسلمان لڑکی اور لڑکا اس طرح کا پکچر پورٹری کریں گے پرگنسی کا اور یہ وہ تو اگر کل انہی کی فیملی میں خدا نہ خواستہ کوئی موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کیا سوچے گا یہ کس طرح کی ماں ہے کس طرح کا باپ ہے ان لوگوں نے اسلام کا تماشا بنا آپ ایسا کام نہ کریں جو میں نے علی سیٹھی کے بارے میں بولا تھا ایسے مام باپ نہ بنے کہ آپ کی اولاد کبھی اگر خدا نہ خواستہ دین کے راستے پہ چل پڑی جو کہ بہت مشکل ہے تو وہ آپ کے ہونے پہ شرمندہ ایسے مام باپ نہ بنے اچھا مجھے ایک سوال میرے آیا بیج میں پہلے آنا چاہیئے تظیر میں کہ میں اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں آپ میرے لیے نامحرم ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس بات پہ بڑی تنقید ہوئی سپیشیلی مجھ پر بھی اور آپ پر بھی کہ ایک خاتون کس طرح بات کر سکتے ہیں ہم لوگ کیوں آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اس کو ذرا ڈیفینڈ کر دیں میرے لیے بھی اچھا ہوگا دیکھیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں پتہ ہیں کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرنے کا ایک پروپرلی مطلب ایک طریقہ ڈیکورم ہے اسلام میں صحیح فور ایکزامپل میرا کوئی محرم شخص ہم ڈیفینٹلی اس روم کے اندر موجود ہے اور اس کی سیکیورٹی میں میں آپ کے ساتھ ایک جینون ٹاپک پر ڈسکشن کر سکتی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ آواز کے پردے کی بات کریں تو آواز کا پردہ ممکن کر کے دکھائیں مولوی حضرات دنیا میں تو میں مان جاؤں جو چیز ناممکنات میں سے ہے اس کو آپ لوگ میں نے بات وہیں آ جاتی ہے انہوں نے دین کو لپیٹ لپوٹ کے ڈالنا عورت پر یہ صحیح عورت کی آواز عورت کا دپٹہ عورت کا اٹھنا عورت کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے ہاں میں کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی صحیح میں کسی غیر مرد کے ساتھ مزاک تھٹا نہیں کر سکتی صحیح کسی کے ساتھ میں کہکے لگا کے بات نہیں کر سکتی لیکن جس آپ میں ایک مجلس کا بتا ہوں آپ کو تو اگر ایک مجلس میں تین مرد بھی نامحرم بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کسی جینمن ٹاپک پہ مجھ سے بات کر رہے ہوں تو وہاں میرے ایک محرم شخص کا ہونا ضروری ہے پر اگر وہ ہوگا ایم سیکیور میرا صرف آپ کے ساتھ صرف ایک بات تک کا ریلیشن ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا جی عمران خان کو اپنا بڑا پسند فرمایا بڑی ان کو سپورٹ کی اور آپ کا بڑا ٹرینڈ چلا ان کے سپورٹرز نے تو آپ کے ماشاءاللہ چرچے کر دیا کہ ٹوٹر کے اوپر انسٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک سٹار آپ بھی ہیں ایسا نا کہیں کہ آپ سٹار نہیں ہیں لیکن آپ اچھی والی ٹک ٹاک سٹار ہیں کیسے دیکھتی ہیں میں سٹار سٹار ہوں اور سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ انہی کے اب چونکہ آپ نے کہا کہ عمران خان جو کلمے کا مطلب بتایا یا سمجھایا کسی مفتی نے نہیں سمجھایا جہاں پر آپ کے عمران خان کے فینس نے آپ کو سپورٹ کے وہیں پر مولویو انہی مفتیانے کرام نے آپ کی کلاس بھی لی کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو پھر وہی میں عمران خان کے بارے میں پھر وہی کہوں گی عمران خان میرے پاکستان کے تمام مفتیوں پر بھاری ہے خدا کی قسم بھاری ہے وہ بندہ جہاد کر رہا ہے کوئی ایک مولوی جہاد کر کے دکھائے وہ کس کے لیے مطلب سمپل سی بات ہے ایک بادشاہ اور ایک جو شہزادے والی زندگی کو لات مار کے وہ بندہ اس عوام کو شعور دینے میں لگا ہوا ہے اس عوام کو اور وہ اس عوام کی خاطر پچھلے مور دن ہنڈرڈ ڈیز سے وہ جیل کی ایک کالکوٹڑی میں گزار رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے یقین مانو اس بندے کو اس دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے میں آج بھی مطلب یہ بات اپنے دل سے کہہ رہی ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ میں قیامت والے دن بھی اس بندے کا ساتھ دوں گی آپ ان کو ووٹ بھی دیں گی آنا چاہیے ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے میرے ملک کو تو ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نظر آتے آپ کو سیاسیوں میں کوئی بھی آپشن نہیں جنون ایک ہی ہوتا ہے سلطان سلاودین ایوبی گیا دوسرا نہیں آتا بس عمران خان گیا تو دوسرا نہیں آئے گا ان کی جو گیارہ کا جو ٹیم ہے جو اٹھارہ کی ٹیم اس میں بھی کوئی بندہ نہیں ایسا نہیں وہ لیکن وہ والا ایک یہ ایک کہنے کی بات ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں بیوٹی یا انر بیوٹی پرسنیلٹی ایس سمتنگ پرسنیلٹی ایک بہت بڑی چیز ہے اور وہ اللہ تعالی کسی کسی آپ دیکھیں اتنے سے قد کا بندہ ہو ٹھیک ہے بڑی موچھیں رکھ لیں تب بھی وہ شیر شاہ سوری نہیں لگ سکتا شیر شاہ سوری والا باڈی چاہیے ہائٹ چاہیے وہ والی لوگ چاہیے عمران خان is that thing اللہ تعالی نے اس کو with پرسنیلٹی ایک بندہ بنا کر بھیجا اور he is genuine جو چیز genuine ہوگی دیکھیں ایسا نہیں ہے پہلے بھی لوگوں نے اس پہ بڑی بات کی عمران خان نے یہ قصور کیا ایسا کونسا بندہ ہے یہاں پہ جو قصور نہیں کرتا یہاں تو مولویوں کی کالی کالی ویڈیوز نکل آتی ہیں تم لوگ عمران خان کو target کر رہے ہو میرا عمران خان سے صرف ایک ہی مقصد ہے that اس بندے نے میرے ملک کو صحیح مانا میں سرب کیے اور اس نے اس کے لیے اس نے اپنے جسم پر گولیاں کھائی ہیں کھائے نا کوئی مولوی آ کے بھولی آ کے کرے اتنی کوئی مولوی آ کے سٹیج پہ بیٹھ کے خالی عمران خان کی حمایت کر لے پورے دل سے اتنی جرت بھی اب تو نہیں کریں گے پہلے پھر بھی کرتے تھے تھوڑی تھوڑی اب تو بالکل بھی نہیں کریں گے اللہ میری بھی حفاظت کرے امین اچھا میں بہت اچھی بات ہو رہی عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے خامن مجھے تو انہوں کا نام بھی مانی کا کیا نام ہے ان کا جو بھی ہے اپنی صاحب کا زوجہ کے بارے میں انوالو کرنا چاہیے جو میاں بی وی کا رشتہ چلے طلاق ہو جانا کوئی اسلام کے اندر ہے ہو سکتی ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی بات کرنا جو ان کے بیانات وہ دے رہے ہیں آپ اسے ایگری کرتی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کس طرح ایگری کر سکتی ہوں میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اب ذرا میں دین کو مرد کے اپل اپلائے کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک عورت جو تمہاری بی وی کوئی اتنی ایکسٹریم کلوزسٹ اور فارم بتائی نہیں سکتی کہ میاں بی وی جسٹ ایک جسم ہوتے ہیں اب ایک عورت جس نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہو تمہارے بچے پیدا کیے ہو اور ڈیفینٹلی نظر تو صاف آ رہا ہے طلاق ہوئے ہوئے تو سال گزر گئے ہیں تین چار سال ایتھنگ سو ابھی تین چار سال بعد آپ کو آکے کسی پاگل کتے نے کھٹا آپ کو اچانک یاد آیا ہے کہ طلاق یوں ہوئی تھی پھر عدت یوں ہوئی تھی اور طلاق کے معاملے میں موسٹلی عورت کی بات سنی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں عورت کی بات اس لیے سنی جاتی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ مرد تو طلاق کے بعد شرمندہ ہوتا ہے نا ہمیشہ پشمان ہوتا ہے کہ میں نے دے دی عورت جھوٹ نہیں بھولتی ہے طلاق ہوگی اس عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے لیکن مرد تو اکثر اپنی طلاق کو ویریفائی کروانے کے لیے دوسرے دوسرے فرقوں میں بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح فتوہ دے دو کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی ہے اس میں زیادہ مرد پچھتاتا ہے اور عورت کی بات اس میں زیادہ جنون لی جاتی ہے کہ عورت اگر کہہ دے طلاق ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے اب ایک عورت جس کے بارے میں جس کا انٹرویو میں نے بشرا بیگم کا میں نے ایک فرسٹ انٹرویو بھی سنا تھا تو اس میں بھی میں نے جتنا ریالائز کیا she is like عمران خان ایک اللہ تعالی کی طرف سے ایک پلان ہوتا ہے اگر اللہ تعالی کی طرف سے ان دونوں کا نکاح نہ لکھا ہوا ہوتا تو پھر تو یہ سیچویشن بننی ہی نہیں تھی اور اگر اللہ تعالی نے اس سیچویشن کو بنایا ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہوگی وہ بالکل جنون عمران خان کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے جس طرح عمران خان کو ضرورت ہے یعنی سپیرچولی عمران خان کو ضرورت تھی اور یہ کوئی بندہ بھی مجھے کہہ سکتا ہے کسی کو جیسا بھی فیل ہو بیوی کا سپیرچولی سٹرونگ ہونا دین پر اعتماد ہونا مرد کو بہت بڑی سپورٹ دیتا ہے ورنہ نبی علیہ السلام غارہ حرہ سے واپس آ کر حضرت حدیجہ کی گود میں نہ چھوپ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پہ کمبل ڈالو مجھے اور پھر اس کے بعد ان کو تسلی کون دے رہے کون ان کو کہہ رہے کہ آپ بہت سچے ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کون کہہ رہے ان کی بیوی وہاں کوئی مولوی نہیں تھا وہاں کوئی مفتی نہیں تھا تو بشرا بیگم کی عزت کرنا لازم ہے شیز اگوڈ وومن انہوں نے سپیرچولی عمران خان کو بہت سپورٹ کیا عمران خان میں بہت بڑا چینج آیا ہے ان سے شادی کرنے کے بعد یہ صرف ایک سیاسی جیلیسی کہلیں سیاسی جیلیسی ایون دو کہ پلانٹڈ کسی نے پلانٹ کر لیکن جو بات کے ہو رہی ہیں وہ تو پڑی جیب جیب سی ہیں بکواس ہیں ٹوٹلی بکواس آپ کو شرم نہیں آتی آپ اپنی صاحب کا بیوی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں مطلب بیوی کے بارے میں بیوی اگر چلی بھی گئی ہے تو اللہ کے حوالے جانے دو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں مطلب ایک تو میرے ملک میں دیندار کی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا دیندار ہے اپنے مطلب پہ آکے یہ بکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بکاوا بندہ صاف نظر آ رہے ہیں ایم ناٹ سپورٹنگ اٹھال ماشاءاللہ میں بہت اچھی بات ہو رہی ہیں مجھے بتائیں آپ تارکیمین صاحب کو فالو کرتی ہیں پسند کرتی ہیں ان کو ان کی کچھ باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں کچھ سے اختلاف بھی کرتی ہیں ابھی حالی میں ان کے ساب زیادہ جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے تو اس پر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں زندہ لاش ہو گیا ہوں اب اس دنیا میں تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جملے کہنا اور اس کے بعد انہوں نے جو کہ وہ جس کو فالو کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں جنازے کے بعد دعا کا رواج ان کے ہاں نہیں ہے ان کے کونسٹ میں نہیں ہے ختم درود تیجہ چلیسوں ان کے ہاں نہیں ہوتا لیکن سارا کچھ ہو رہا ہے دعا بھی ہو رہی ہے کل بھی ہوا ہے اور زندہ لاش بھی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں میں اپنا بیٹا ہے تو ساری باتیں جائز ہیں کسی کا بیٹا ہے تو پھر وہ منفی چیزیں ہیں نہیں اتنے سخت الفاظ نہ بولیں وہ کہنے کی بات ہے اولاد تو سب کسانجی ہوتی ہیں درد ان کو بہت ہے بلکل ہے باپ کے لیے بس مجھے جو میں نے آپ کو کہا نا وہ میری زندگی کی میرے زندگی کے پہلے ارداد ہے ٹھیک ہے میں اس ٹائم سے ملوانداری جیمیل صاحب کو ایسے سن رہی ہوں جس طرح گاڑی میں آتے جاتے بس میرے بابا سناتے تھے اور میں سنتی تھی پھر ہم ان کی مطلب ممکری کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے جو وہ ڈائلوگز بولتے تھے اور ماشاءاللہ جوانی میں تو وہ بڑا دھواندار بولتے تھے آئے آپ سے کروائے نا تھوڑی سے نہیں نہیں بالکل نہیں تو انہوں نے میری تو وہ انسپیریشن تھے صحیح نہیں ماشاءاللہ میری زندگی کا ایک ذاتی ایک رول ہے میں اپنے اندر میں کسی کے سامنے ایز بیٹرلی رو نہیں سکتی اور میں زندگی کو لے کے کسی کے سامنے کمپلین نہیں کر سکتی صحیح میری زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ کسی کو پتا چل جائے اس میں مجھے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے مطلب سوائے اللہ کے کسی کو یہ پتا نہیں ہونا چاہیے کہ میری لائف میں پرابلمز کیا ہے اچھا ہی دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے پرابلم کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا چاہیے یہ اللہ اور آپ کے دن میں بس کی میرے اب ان کے اوپر میرے خیال سے جینون آزمائش جو ہے نا وہ شاید ان کی زندگی میں کیامت ٹوٹی ہے سیدھی سی بات لیکن ان کی زندگی میں جینون آزمائش پہلی بار ہی آئی ہے شاید صحیح تو انہوں نے اس آزمائش میں جو سٹرونگلی بیہیوئر میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نہیں تھا مطلب وہ اتنے مایوس نظر آئے مجھے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کیوں مایوس ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے جینون لی اللہ کے پاس ہے اور آپ بڑی جلدی اس سے ملاقات بھی کر لیں گے آپ چلے جائیں گے آپ کے بچے فیملی ایک تفہہ پھر دوبارہ وہاں ہی کٹھی ہو جائے گا اور جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں زندہ لاش ہوں اور اگر آپ خود کو زندہ لاش کہیں گے تو پھر یہ بائیس کروڑ عوام تو پہلے ہی مری ہوئی ہے یہ تو مری ہوئی عوام ہے یہ تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں نی یہ ایک ٹیگ بن جائے گا ایسے ہی ہے سب اپنے آپ کو میں زندہ لاش ہوں غم نہ بتائیں آپ اپنا غم بتا کے اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں آپ کا غم اللہ کا غم ہے آپ سے تو اللہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی دیئی ہے اس ملک کو صحیح بات ہے تو آپ اللہ سے بات کریں کہ آپ کو دکھ ہوا ہے تو آپ کے دکھ کا ازالہ کرے گا آپ پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں آپ کمزور ہو جائیں گے تو آپ کے پیچھے ملینز اف فالورز کمزور ہو جائیں گے اور سب کو یہی لگے گا کہ جب کسی کا بچہ مرے گا یہ والا آپ یہ اتنا کر سکتے ہو اتنا دین میں ہے یعنی اس حد تک آپ سیڈ ہو سکتے ہو آپ بول سکتے ہو کہ میں زندہ لاش ہوں نہیں میرا آخری سوال ہے آخری سے پہلا second last question گئر ورلڈ کپ ہوا ورلڈ کپ کے فائنل میں ایک لڑکا سٹیڈیم میں اترا جس نے فری فلسطین کی شہیٹ بین رکھی دی کیسے دیکھتی ہیں آپ اس سارے سنیریوں کو اس بچے کو میں نے بس اس کے لئے میں صرف ایک ہی لائن بول کہ میرے ملک کے چاہے مولویوں چاہے پولیٹیشنز ہوں ان کو اس بچے کی سر کے اوپر سے میں ایسے صدقہ کر کے دے سکتی ہوں بس he done something else واہ اچھے چلیں پھر ایک سوال بانکے مولویوں سے اترین متنفر ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے نا وجہ بتایا نا وجہ میرے دس سال ضائع ہوئے آپ کے ایک ضائع تو نہیں کہہ سکتے اگر خدا نہ خواستہ میرے بابا نہ ہوتے تو ضائع ہو جاتے کیونکہ اس کو اگر چند الفاظ میں کور کریں تو کیسے کریں گے دیکھیں بڑی منوپلی ہے بڑا جیب قسم کا حالات ہے مدرسے کے اندر مدرسے کے اندر تعلیم تربیت نہیں ہے مدرسے کے اندر ایک الگ سمحول ہے جس میں لڑکا ہو یا لڑکی ان کی جو انڈویجول سوچ ہے جسے ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں یا جو ایک بچے کی ایک دور کی سوچ ہوتی ہے بصیر ختم تو یونیورسٹیز آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر یونیورسٹیز میں بے ہیائی کو چھوڑ کے بے را روی کو چھوڑ کے باقی کم از کم وہاں کے بچوں کا کونفیڈنس ختم نہیں ہوتا وہاں کے بچے اگر کل کو دین پر بھی آ جاتے قابل نہیں ہوتا آپ اس کو اتنی مطلب یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے کلاس میں اگر دس لڑکیاں تھیں تو وہ دس کی دس لوئر میڈل کلاس سے تھیں اور میرا بیگراؤن تھوڑا سا سٹرونگ تھا تو میرے فادر کی سٹرونگنس کی وجہ سے میری طبیعت ویسی تھی کہ میں اتنی جلدی بات نہیں مانتی تھی میں بدنام بھی بہت تھی مدرسے میں بات نہیں مانتی ہے ہر بات پہ سوال کرتی ہے اور جو بات میری ٹیچر کو سمجھ میں نہیں آتی تھی مجھے آ جاتی تھی تو میں جان بوچ کے پوچھتی تھی بس مزہ آتا تھا اس ٹائم پہ لیکن میں اس چیز کی وجہ سے بدنام تھی اب وہ لڑکیاں ان لڑکیوں کو اگر میرے ساتھ ابھی بھی کچھ کنیکٹ اگر میں یہ کہوں گی کہ یہ کام ہمارے مفتی صاحب کا غلط ہے یہ بات فالو نہ کرو نہیں تم نے حضرت جی کے خلاف بات کیسے کی اب جب یہ دماغ آپ تیار کر رہے ہیں تو میں کیا بولوں تو وہاں پر تعلیم و تربیت نہیں ہے دکانیں اور ہر دکان کا مالک یہی چاہتا ہے کہ صرف مجھے سنا جائے سے مجھے مانا جائے مانتی ہے ان کے کپڑے دھوتی ہیں اسٹری کرتی ہیں ان کے جوتے ساف کرتی ہیں تربیت کا پہلو چینج ہونا چاہیے تربیت اس ایک بات غلطی تمہارے والدین سے بھی ہو جاتی ہے ہم ان کی بات سے اگری کرتے ہیں لیکن بڑے پیار ساتھ کرنا پڑتا ہے پابا جان ابا جان امی جان یہ تھوڑا صحیح ایسے نہیں ایسے کر لیں چیکی وہ تیپڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے پھر اگر اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ٹیچر کی بات کوئی اگری کر رہے ان کے بارے میں برا نہیں سننا چاہ رہے تو یہ تو پھر گھر میں بھی ایسے ہوگا ہمارے اگر گھر میں آپ کے پیرنٹس اس طرح کے ہیں ہم سادھا لوگ بھی تو ہوتے ہیں سادھا لوگوں کی پیاری بات ہی یہ ہوتی ہے کہ سادھا لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کا زیادہ بیر نہیں ہوتا گنجائش ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے questions کل جو ہیں وہ بڑے بڑے platforms والوں سے ہوں گے یہ جو سادھے لوگ ہیں جنہوں نے نماز روزہ کر کے ایک سادھا زندگی گزار دی یہ مست ہیں بائی گارڈین سے کوئی کچھ نہیں پوچھنے والا ہاں اگر آپ نے ظلم نہیں کیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک سادھی ماں ہے نماز روزہ کرتی ہے لیکن وہ ایک بیانک قسم کی ساس ہے تو اس سے اللہ پوچھے گا نہیں ایسا نہیں ہے یا کوئی سسور ایسا ہے ویسے سسور بہت کم ہوتے لیکن ہوتے ہیں پھر question ہوں گے آپ نے ظلم کیا پھر سوال ہوگا لیکن آپ سادھا ہیں آپ کسی کو نقصان پہنچاتے نہیں ہیں اور آپ بے شک بے وکوف ہیں مست رہیں بے وکوفی is the best thing ever آپ بے وکوف ہیں آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں بلکل اچھا میں آپ سے آخری سوال کی طرف جانے سے پہلے بڑا شارٹ سا سوال ہے اور آپ نے شارٹ سا جواب دینا ہے آپ ایک والدہ بن کر تو بڑا اچھا کردار ادا کرتی جب آپ ایک ساس بنتی ہیں آپ بھی کی سوال سے لے رہا ہوں میں جب آپ ایک ساس بنتی ہیں تو آپ کے روئیے میں تھی تبدیلی کیوں ہوتی بچی کے لیے اپنی بہو کے لیے کیونکہ آپ کو for example بڑا اچھا question کی ہے ابھی آج ایک ینگ لڑکی کی شادی ہو اور اس کو اپنے husband کے ساتھ ایک separate زندگی دے دی جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ بیٹا بس جی ہو ٹھیک ہے اور ساس سوسر کہیں کہ آپ کے بھائی طرف کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر ہمارے بیٹے کا خیال رکھو اور اچھی زندگی اب وہ husband وائف جب privacy time ہوگا تو وہ ایک bond بنتا جائے گا strong strong اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ ان کی زندگی گزرنے میں ان کو پتا نہیں چلے گا پھر جب وہ لڑکی ساس بنے گی تو اس کو پتا ہوگا کہ اب مجھے اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ behave کیا کرنا ہے اس کو مجھے کہاں رکھنا ہے کہاں یہ تو نسل در نسل چل رہے ہیں اب ایک لڑکی کو شادی کرتے ہی دس لوگوں کے خاندان میں جا کے رکھو اور اسے کہو کہ تم نے صبح پانچ بجے اٹھ کے پہلے سسور کو ناشتہ دینا ہے پھر سات بجے ساس کو دینا ہے پھر نو بجے بچے اٹھیں گے سمپل ہے آپ بیج گندہ بوئیں گے گندگی یہ نہیں تربیت کی گمی آپ کا ادارہ دار المؤمنات کیا کام کر رہے ہیں آپ کا ڈیلیور کر رہی ہیں کیا کنسپٹ ہے آپ کا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں دار المؤمنات جو ہے میں نے میں نے شاید لاسٹ ایم بھی آپ کو کہایا تھا کہ میں نے لڑکیوں کے لیے بنایا ہے اور لڑکیوں کے لیے کیونکہ یہ ساس یہ بہو یہ سب مسئلے عورتوں سے ہیں اور میں عورتوں کی تربیت اس سینس میں کرنا چاہتی ہوں کہ انہیں ماں بننے کا ساس بننے کا بیٹی بننے کا بہو بننے کا ایک کونسپٹ سمجھ میں ہے ان کو یہ سمجھ میں ہے کہ ہم دین کی روح سے کس لیمٹ تک جا سکتے اور کس لیمٹ کو ہم کروس نہیں کر سکتے تو بس یہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے جو کہ فیلحال آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور آن لائن جو ہے وہ کونٹیکٹ کرنے کے لیے میرے انسٹاگرام پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں قرآن قرآن کی تفسیر بقاعدہ سپیسیفکلی اور حدیث جن چیزوں پہ خواتین بچیاں ساری آسف کی ہیں ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ایج کی کوئی لیمٹ یہ کوئی فیلس وغیرہ بھی ہے نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی استطاعت پہ اچھا اگر آپ فیزیکل فیل حال نہیں ہے بٹ ویری سون انشاءاللہ آپ پہ دار اسلامباد میں ہوگا انشاءاللہ اسلامباد چلیں میم کوئی اور مزید آپ کوئی بات کرنا چاہتی مجھے ڈانٹنا چاہتی نہیں میم فاطمہ فضل آپ انسٹاگرام پہ فالو کریں ٹک ٹاک پہ فالو کریں یوٹیوب پہ فالو کریں اور جتنے ان کے ویوز آئے تھے ویسے ان کو سپورٹ بھی چاہیے کیونکہ اچھی بات گلیور کر رہی ہے تو اچھی سپورٹ بھی ان کو چاہیے ہمیں بھی سپورٹ کریں سسکرائب کریں اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو اس کو پسند کر کے شیئر کریں اگر کوئی منفی لگی ہے اور ایک چیز کہ اگر کسی کو بھی تنقید کرنی ہو یا اختلاف کرنا ہو تو اپنی تربیت اور شعور سے باہر نکل کر گالی گلوچ والے انداز میں کسی کے ساتھ بھی نہ کیا کریں اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے آپ کی تربیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا سکھا کر معاشرے میں چھوڑا ہے اور میکسیمم میم ایسا ہے نا کہ ملینز او ویوز ہوتے ہیں ملینز او کومنٹس ہوتے ہیں میکسیمم وہی لوگ کومنٹس کار رہے ہوتے ہیں جن کا اس چیز سے لینا ہی دینا ہی لینا دینا ہی اور ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے لئے یہی کافی ہے ٹھیک ہے جی سپورٹ کریں پیار کریں محبت لیں محبت بانٹیں اور جس حالات سے آپ لوگ گزر رہے ہیں انجواہ کرنا سیکھیں اور انجواہ کرنے سے سپورٹ کریں ملتے ہیں نسویمم تب تک لیے